اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر زیشان تکی ہے اور آج رابی مون کے پلیٹ فارم سے میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے بیلز پالسی پر جس کو عام الفاظ میں لکوا کہا جاتا ہے اور آج میں آپ کو بیلز پالسی کے حوالے سے کچھ ورزشیں بتاؤں گا جو آپ گھر پہ بہ آسانی کر سکتے ہیں اب انگل سب سے پہلی جو آپ نے ورزش گھر پہ کرنی ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ جتنا ہو سکتے ہیں مسکرائیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے اس گال کو ہلکا سا اوپر کریں چھوڑیں پھر مسکرائیں اور پھر ہاتھ سے اس گال کو تھوڑا سا اوپر کریں اس کو آپ نے دس سیکنڈ تک ہول کر کے رکھنا ہے یعنی دس سیکنڈ تک مسکرانا ہے اور اس کے بعد چھوڑنا ہے یہ ورزش آپ پانچ مرتبہ کریں گے دوسری ورزش میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی بھووں کو اوپر کی طرف کرنا ہے بھموں کو اوپر کی طرف کرنا ہے اور دس سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے پھر چھوڑیں پھر اس طریقے سے کریں دس سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کر کر رکھنا ہے اور آپ نے یہ ورزش پانچ مرتبہ دہرانی ہے تیسری جو ورزش ہے وہ آپ نے بھموں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر جانا ہے جس طریقے سے غصے کے جو ہیں وہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں دس سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اور پھر چھوڑیں چھوڑیں پھر کریں بھموں کو دوسرے ہی کری یہ آپ کی تیسری ورزش ہو گئی چوتھی ورزش میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے آنکھوں کو زور سے بند کرنا ہے جو آپ کی آنکھ متاثر ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پوری بند کرنے کی کوشش کرنی ہے زور بھی لگانا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو بند بھی کر کے رکھنا ہے چھوڑیں پھر زور لگائیں بند کریں زور سے اور اپنے ہاتھ سے ہلکا سا اس کو دبا کے رکھیں ٹھیک ہے بھر پانچ فیوں اور آخری ورزش یہ ہے کہ آپ نے موں کو گول کرنا ہے اور اپنے گالوں کو اندر کی طرف پچکانا ہے ایسے اس طریقے سے دس سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھیں گے چھوڑیں پھر کریں اور یہ ورزش آپ نے پانچ مرتبہ کرنی ہے اس کا آلٹرنیٹ آپ گھر میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گلاس میں سٹراؤ ڈال کر اور اس میں پانی سٹراؤ کے ذریعے اپنے موں کے اندر کھینچنا ہے اور پانی موں کے اندر کھینچ کے اپنے گالوں کو پھلائیں گالوں کو پھلائیں انکر ایسے اور جہاں سے ہوا لیک ہو رہی ہے آپ کے وہاں سے اس کو دبا کے رکھیں گے ہونٹ کو اس طریقے سے اس طریقے سے دس سیکنڈ تک ہولڈ کر کے رکھیں گے پھر چھوڑیں گے اور پھر موں میں ہوا بھر کے اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے یہاں سے دبا کے رکھیں یہ تھی کچھ اندھ ورزشیں جو کہ آپ گھر پہ باس آنی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیزو تھرپیسٹ کے مشورے سے اپنے چہرے پہ سٹیمیلیشن اور ٹیپنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں شکریہ